اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے جو ایچ بیسی سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ابزارشن چلر ہے تین سو ٹرن اس کی کپیسٹی ہے اس کے اندر ہم الکوہل کو چارج کریں گے انڈسٹریل الکوہل جو ہوتی ہے اس کو ہم چارج کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی انڈسٹریل الکوہل کو چارج کرنا ہے تو شلیئے دوستو سب سے پہلے اس کے اندر جو دو تین چیزیں ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اس کے آپ نے پہلے جو ریفریجنٹ لیول آپ نے چیک کر لینا ہے یہاں پہ ہمارا ریفریجنٹ لیول ہے سینٹر مجھ سمجھ لیں اس کے ریفریجنٹ لیول ابھی چل رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ابزاربر کا لیول بھی چیک کر لینا وہ کہاں پہ ہے اوپر آپ نے تقریباً اس کو ایک گینڈا آپ ویکیوم کر لیں چالیس منٹ سے پچاس منٹ آپ اس کو ویکیوم کر لیں اچھے طریقے سے پوری مشین کو اس کے بعد اس جگہ پہ وال لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ ایک چھوٹی سی فٹنگ لگائیں گے پم بند ہونا چاہیے آپ کا اس کے اندر ویکیوم ہے آپ کو بتا ہے کہ سکشن بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی فٹنگ لگا لیں گے اس کو کھول کے تو اس کے بعد میں آپ کو انڈسٹیل الکوہل ہے یہ 300 ٹنگ کا یہ چلر ہے تو اس کے اندر ہم کتنی الکوہل چارج کر سکتے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم فٹ کر لیں یہاں پہ لگا دیں گے دوست ساتھ ساتھ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ اچھوی ایسی سے جو بھی ویڈیو پلٹ کریں وہ آپ کا نوٹکیشن میں مل جائے تو اس کا فائدہ گیا ہوتا ہے بیسیکلی الکوہل آپ کو پتا ہے کہ ٹیوبز کے اوپر جو ریفریجنٹ ہوتی ہے وہ جب گرتی ہے تو وہ ایک پھیل جاتی ہے ٹیوبز سے الگ ہو جاتی ہے ڈروپنگ کی صورت میں سمال ڈروپ ڈروپ جو ہوتا ہے وہ مزید سمال ڈروپ ہو کے وہ گر جاتا ہے یہ ایک اویلی سا لیکوڈ ہوتا ہے جو ٹیوبوں کے اوپر ایک تیہ بنا لیتا ہے جب آپ کی ریفریجنٹ اس کے اوپر گرتی ہے لیکوڈ ریفریجنٹ ہوتی ہے پانی سمپل وارٹر تو وہ آپ کے اس کے اوپر لپٹ جاتی ہے اور آپ کی ہیٹ اچھے طریقے سے ایکچینج ہوتی ہے تو فٹنگ ہم نے بنا لیا یہ ہمارے پاس اکٹین کی ہے بیسیکلی تو اس کو ہم نکالیں گے اس کے اندر ایک گیلن یعنی کہ فور لیٹر اس کے اندر ہمارے پاس موجود ہے الکوہل تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سپیسیفکیشن اس کا کیمیکل فارمولا یہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کا بیسیکلی مقصد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے ایک تیہ بنا لیتی ہے ٹیوب کے اوپر ٹھیک ہے جب آپ کی ریفریجنٹ اس کے اوپر سپری ہوتی ہے تو یہ اس کے اوپر ریفریجنٹ لپٹ جاتی ہے اچھے طریقے سے اس کی ہیٹ ایکسچینج ہو کے پھر وہ لیکوڈ جو ہوتا ہے وہ ٹیوب سے الگ ہوتا ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو ٹیوب کے اوپر شیل کے اندر بیسیکلی تو اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں تو اس کو ہم نے ابھی ایک لٹر چارج کرنی ہے زیادہ چارج نہیں کریں گے ایک دم سے کیونکہ اس کے اندر ویپریشن بڑھ جاتی ہے جب ہم اس کو چارج کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بیکر کے ہم اس میں ڈال لیں گے اس کے اوپر ایک لٹر یہاں پہ بنتا ہے تو ہم اس کو نشان لگا لیں گے جہاں پہ آپ نے اس کو کرنا ہے اس ہم نشان لگا لیں سیکنڈ نمبر پہ جو موسٹ امپورڈنٹ چیز ہے آپ نے اس کو چارج کر لینا ہے جب آپ نے تو اس کو پھر اس کے بعد ویکیوم نہیں کرنا اگر آپ ویکیوم کریں گے تو اس کا کوئی فیضہ نہیں ہوگا اس لیے سب سے پہلے آپ نے ویکیوم کر لینا ہے کہ بعد میں آپ کو ویکیوم کی ضرورت نہ پڑے تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے ایک لٹر ہم اس میں نشان لگایا اس جگہ پہ ہم اس کو ڈال لیں گے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ویکیوم پہلے کر لیں اور اس کے بعد ویکیوم نہ کریں اور تھرڈ نمبر پہ آپ کا یہ تین سو ٹن اگر آپ کی ساڑھے تین سو ٹن کپیسٹی ہے تو اس کے اندر اگر آپ نے میکسیمم چارج کرنا تو آپ 3 کےجی چارج کرتی 3 لٹر آپ اس کے اندر الکوہل چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری تھوڑی سی آلرڈی چارجنگ ہوئی ہوئی تھی ہم نے اس کو تھوڑی چارج کرنی تھی ہم اس لیے ایک لٹر چارج کر رہے ہیں اگر آپ کی پہلے چارج نہیں ہوئی تو اس میں تقریباً 3 لٹر 2.5 لٹر آپ چارج کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس کو بند کر دیا اب ہم اس کو چارج کا کیا طریقہ ہے جو ہم نے فٹنگ لگائی ہے ہلکا سا پائپ لگایا ہے اس کو آپ نے جسٹ اس کے اندر ڈپ کرنا اور اس وال کو کھولیں گے تو آپ کو بتا ہے کہ ان چلر کے اندر لو ویکیوم ہوتا ہے یہ فوراں سے اس کو سکت کر لے گا تو جب آپ نے اس کو سکت کرنا ہے بڑی اتیاز سے کرنا ہے تاکہ آپ کی ائر نہ جائے ایک تو چلر کے اندر سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اس کو فولی چارج کرنا ہے تو ہم ہلکا سا اس کو وال کو کھولیں گے جیسے ہی تو آپ کی جو الکوہل ہے انڈسٹریل الکوہل ہے یہ آپ کے چلر کے اندر جانا شروع ہو جائے گی تو یہ ہلکی سی جلد کے لیے تھوڑی سی ہوتی ہے جلن مغیرہ اگر آپ کے لگ جائے گی لیکن اتنا نہیں ہوتا آپ اس کو دھولے سانی سے آپ کی صاف ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ سیکشن ہو رہی ہے تو یہ جیسے ہی ہماری اس کو ہم تھوڑا سا انڈیلتے جائیں گے ایک سائٹ پہ تو جیسے یہ ختم ہونے کے قریب ہوگی یعنی کہ اس کے اندر ائر نہ جائے تو ہم اس کو بند کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب چلر اس پائپ کی وجہ سے کوئی پمپ نہیں ہے سکشن ہے کیونکہ چلر کے اندر ویکیوم ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ریفریجنٹ ہماری ہم نے وال بند کر دیا جب یہاں پہ پہنچی تو ہم نے اس کا وال بند کر دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب یہ ہماری ریفریجنٹ جائے گی ہمارے اویپوریٹر کے اندر اویپوریٹر سے مراز یعنی کہ جو لیکوڈ ریفریجنٹ ہے پانی جس سے سمپل یہ ویم چلرز ہیں ابزورشن چلرز ہیں تو یہ بیسیکلی اب میں آپ کو اس کا لیول جب آپ اس کو چلائیں گے تو اس کے اندر ایک ڈیپ جو اس کا لیول ہے ریفریجنٹ کا یہ جو لیول ہے یہ بلکل ڈون چلا جائے گا کوئی ویپوریشن بھڑ جائے گی تو یہ چلا جائے گا ڈون تو اب ہم اس چلر کو کرتے ہیں اون اب ہم نے اس کو ویکیوم بھی نہیں کرنا تو یہ بیسیکلی چلر کی ایفیشنسی ہیٹ ایکسچینج بہتر کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انہیبیٹرز بھی چارج ہوتے ہیں وہ یہاں سے چارج نہیں ہوتے وہ کسی اور لین سے چارج ہوتے اس کے اوپر میں نے آرڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چینل کے اوپر مل جائے گی آرڈی ریفریجنٹ الکوہل کی بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے دونوں کی بنائی ہوئی ہے اور دونوں کا فائدہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے بتایا ہوا ہے ایک دوست کی ریکویشٹ آئی تھی اس لیے میں دوبارہ اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں پہلی ویڈیو کے اندر کافی ڈیٹیل ہے جو انہیبیٹرز ہوتے ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتے ہیں ان کو چارج کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن کو لازمی پریس کریں تو جیسے ہی ہمارا چلر لوڈ پہ آئے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس کا جو ویپوریٹر کا لیول ہے وہ ڈون چلا جائے گا ابزاربر کا لیول اپ چلا جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیول ہمارا ڈون چلا جائے گا یہ ہمارا لیول ریفریجنٹ کا ڈون چلا گیا ہے کیونکہ جو ہیٹ ایکس چینج جتے سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو ویپور ریشن زیادہ ہو جاتی ہے اس ویسے لوڈ چلا جائے گا